میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے جو فلٹ ٹائم یہی کرے گی کہ اجلاس ہوگا ہماری کمیٹیز تشکیل ہو رہی ہیں اور پولٹیکل انگیجمنٹ ہمارا جاری رہے گا ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر قائد ایوان کی نشست کی لڑائی لڑنی ہے یا مضبوط اپوزیشن کے لیے اس پر اختلاف کا کردار ادا کرنا پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی آج حتمی فیصلہ کرے گی شہری رحمان کہتی ہے تجاویز آ گئی ہیں تمام جماعتوں سے مشابرت کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئے فیصل کریم کنٹی نے انتخابی دھاندلی سے مطالق معاملات کو ڈھانے کا اندیا دے دیا پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس میں آصف زرداری بلاول بھٹو سمیت پارٹی کی سینئر قیادت شریک ذرائع کے مطابق ارکان نے سوال کیا کیا آصف زرداری صدارت کا عہدہ لیں گے کوئی عہدہ اہمیت نہیں رکھتا ملکی ترقی ترجیح ہے آصف زرداری کا جواب اتحادی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو بلوچستان میں آپ کی حکومت آ جائے گی اس لاس کو بریفنگ بلاول بھٹو سمیت پی پی کی اکثریت ارکان کا اپوزیشن میں بیٹھنے کی تجویز پنجاب سے تعلق رکھنے والے اکثر ارکان نے نون لیگ سے اتحاد کی مخالفت کر دی مرکز میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ الیکشن کمیشن کی فاتح جماعتوں کا اتحادی حکومت پر اتفاق مستحقم حکومت کے قیام کے لیے رابطے بڑے زور و شور سے جاری شہباز شریف کے آزاد امیدواروں سے رابطوں کی کوششیں تیز نواز شریف کا مولانا فضل و رحمان سے رابطہ حکومت میں شمولیت کی دعوت مولانا شہر اقتدار پہنچ گئے چودری شجاعت نواز شریف کی ملاقات بھی کچھ دنوں میں تیش شہباز شریف سلیم خان آن چودری کی ملاقات حکومت بنانے پر مشابل وفاق پنجاب میں حکومت سازی مسلم لیگ نون کا پلان بی پر کام جاری آزاد ارکین سے رابطوں میں تیزی مزید پانچ ارکان قانون لیگ پر اظہار اعتماد شہباز شریف سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان ملاقات کرنے والوں میں این اے ایک سو نوازی سے شمشیر مزاری پی پی ایک سو پچانوے سے امران اکرم پی پی دو سو چالیس سے سوہیل خان پی پی دو سو ستانوے سے خضر حسین مزاری اور پی پی دو سو ننچاس سے ساہب زادہ محمد گسین عباسوی شامل کیسی ہوگی نئی حکومت کس کو ملے گا کونسی ذمہ داری شراکت اقتدار کے لیے فارمولے پر اخور جائی تین سال نون لیگ دو سال پیپلز پارٹی کا وزیراعظم رکھنے کے تجویز فصلر احمان نے نون لیگ کو اپنی ہوجہ آمات کی حمایت کی مشروط حمایت کی یقین دہانی کرا دی سیبرہ جے یو آئے کل مجلس عاملہ اجلاس کی صدارت کریں گے ایم کیو ایم کا وفت اہم ملاقاتوں کے لیے دوبارہ اسلام آباد روانہ انتقابات میں دھانوی کے الزمات یکسر مسترد الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ایک دکھا واقعہ سے انکار نہیں تدارو کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں الامی کے مطابق موبائل سرویس کی بندش سے پریزائیٹنگ افسران الیکٹرونک ڈیٹا بھیجنے سے قاسر ہے کورنیشن نقل و حمل کو موبائل سرویس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا دوہزار اٹھارہ کے انتقابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح چار بجے موصول ہوا تھا اس مرتبہ رات دو بجے موصول ہوا ای ایم ایس نے تسلیب اخشکام کیا نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا مقزان نہیں پہنچا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے چیرمن جہانگیر ترین نے پارٹی عوضہ چھوڑ دیا سیاست سے کنارہ کشی سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم ایکسپرز جہانگیر خان ترین نے انتقابات میں کامیاب ہونے والے تمام محوی دواروں کو مبارک بات دی کہا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے ملک کی ترقی کی کوشش انفرادی سطح پر کرتا رہوں گا الیکشن میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پارٹی قیادت سے استفاہ دے دیا کہا انتقابات میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امارات سے استفاہ دیتا ہوں سیکریٹری جنرل نے شورا کا اجلاس اطراف پروری کو منصورہ میں طلب کر لیا اجلاس میں استفاہ کے بعد تھی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جس طرح سے آپ سیاست کر رہے تھے الیکشن سے پہلے وہی سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ جیسے پہلے کی ویسے جاری رہی ہے الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے پہنچے بڑی بات ہے پہلے بھی ہم ہارے جیتے ہیں پارٹی ہار کی جیتی ہے جیتی بھی پی ٹی آئے پارلیمنٹیرینز کے سربرا پرویز خٹک نے سیاست سے علیت کی کی خبروں کی تردید کر دی بول نیوز کے پروگرام تجسی سے گفتگو میں سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا سیاست چھوڑ رہا ہوں نہ ہی اپنی پارٹی کا حدہ چھوڑوں گا کچھ وقت کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل پرویز خٹک کی سیاست سے علیت کی تھی خبر سامنے آئی تھی تاہم اب انہوں نے اس کی تردید کر دی کہنا تھا میری سیاست چھوڑنے کی زیرے گردش خبریں غلط ہیں سیکس آرز میں یہ کمپائل ہوئے ٹوینٹی ایٹین میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو پھر میں بتا دیتا ہوں سکسٹی سکس آرز میں ہوئے تھے پہلے ڈھائی گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کے وہ رک کر دیا گیا ہے چینج ہو گئے ہیں ریزرلٹ پورم نیتجاج لوگوں کا حق اور جمہوریت کا حصہ ہے نارکی کی کوئی حکومت اجازت نہیں دیتی نہ ہم دیں گے فسادیوں کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا نگرہ وزیر آزم انوار اللہ کاکر نے صاف کہ دیا کہا پولنگ یہ ختم ہوتے ہی سوشل میڈیا سے دھاندی کا تاثر پھیلایا گیا نتائج میں تاخیر کا مطلب دھاندی نہیں تاخیر برداشت ہو سکتی ہے دہشتگردی نہیں دوہزار اٹھارہ میں چھاسٹھ گھنٹے میں نتائج مرتب ہوئے اس بار چھتیس گھنٹے میں ہو گئے ہو سکتا ہے بقاعدی کیا ہوں اس کے لئے فورم موجود لاہور ہائی کورٹ نے فارم سینٹالیس کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی عدالت نے مریم نواز خاجہ سے پونچودری علیم خان نتہ تارڑ کی کامیابی کے خلاف درخواستیں خارج کر دی درخواست کزارکو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس علی باقر نشپی نے فیصلہ سنا دیا ازاد امیدواروں سلمان اکر وراجہ ریحانہ ڈار زبیر نیازی سمیت دیگر امیدواروں نے عدالت سے رجوع کیا تھا مختصر فیصلے میں کہا گیا درخواست مسترد ہونے کی وجہہ تحریری فیصلے میں دی جائیں گے نگرہ حکومت سے اقتدار کی منتخب حکومت کو منتقلی کا مرحلہ الیکشن کمیشن چودہ روز میں منتخب نمائندوں کی گزٹ نوٹفیکیشن کا بابن اکیس روز میں نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا لازم صدر اجلاس اکیس روز سے پہلے بھی طلب کر سکتے تھے گزٹ نوٹفیکیشن کے بعد اجلاس بلانے کی سمری وزیراعظم کو بھی جوائی جائے گی نو منتخب قومی اسمبلی کے ارکان پہلے روز حلف لیں گے صدر کا کردار اجلاس بلانے اور نو منتخب وزیراعظم سے حلف لینے تک محدود سیکیورٹی فورسز کا ظلہ ہے مردان میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد جہانم واصل اسلحہ گولہ بارود دھماکہ خیز مواد برامت آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد علاقے میں تقریب کاری بھی ملوث رہے مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا مقامی لوگوں کا دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لئے مکمل تعاون کا اظہار سندھ ہائی کورٹ کا انتخابی نتائج چیلنج کرنے کی درخواستوں پر شکایت دور کرنے کا حکم شکایت دور کیے بغیر کسی بھی حلقے کا نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے کا حکم جاری چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں نتائج کو چیلنج کی پچھے سے زائے درخواستوں پر سمات درخواست گزاروں کے وکیل باریسٹر صلاح الدین نے موقف اقتیار کیا کہ فارم پیتالیس کے نتائج کے مطابق امیدوار جو کامیاب تھے وہ بعد میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر آکھا ہے الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی سمیوں کی چھبیس نشستوں کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا الیکشن کمیشن کے روبرو انتخابی عزردانیوں پر سمات ممبر نصار دورانی نے کہا جو ہار گیا وہ جشن منا رہا ہے اور جو جیت گیا وہ دھاندی کے الزمات لگا رہا ہے ایسر رویہ کب تک چلے گا ہار جی جمہوریت کا حسن ہے اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی تیروں نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری این اے چھالیس سے مسلم لیگ نون کے انجو مقیل خان این اے سنتالیس سے تاریخ فزل چودری کامیاب این اے ارتالیس سے آزاد امیدوار راجہ خورم نواز کامیاب قرار پی ایس ایک سو انتیس پر میں نہیں آزاد امیدوار جیتا تھا خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے حافظ نعیم اور احمان نے سندہ اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا کراچی کے تمام انتخابی نتائج کا لدم قرار دینے کا مطالبہ کہا یہ لوگ ہمیں عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ایم کیو ایم کو سیٹیں دینا کراچی کے عوام کی توہین ہے قرمی جنگ لڑیں گے لاہور میں ڈیفنس کے علاقے میں خاتون کی شاپنگ مال سے چھلانگ لگا کر خودکشی موقع پر ہلاک ہوئی پولیس کے مطابق خاتون کی شناخت حلیمہ کے نام سے ہوئی خاتون کے دوست حماد کو حراست میں لے لیا گیا کراچی کے علاقے لانڈی قضافی ٹاؤن میں ڈگیتی مضائمت پر خاتون سمیت تین افراد زخمی شہری کار میں پیسی گن رہا تھا موٹر سائیکل پر سوار ملزمان نے دھاوا بول دیا مضامت پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی پانچ لاکھ روپیشین کر فرار گاڑی میں سوار شہری احسان کے فائرنگ سے دونوں ڈاکو زخمی پولیس نے زخمی ڈاکو کو اسپتال سے گرفتار کر لیا ایک اور واردات میں تین ہٹی پھول منڈی میں ڈاکو نے نوجوان کی جان لے لی شہری سے ڈیڑھ لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے کوئٹہ کے قریب قلاف سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے چھے لاش برامت پولیس کے مطابق لاش اسپتال منتقل کرنے کے لئے امولینسز پرچوا دی گئی مرنے والوں میں مقامی کرومائٹ پائنس مالک آسم راہت زائی اور ملاسم بھی شامل اینی شاہدین کے مطابق لاش غوندہ موسے ملہقہ پہاڑی سے ملی پی ایس ایل نائن کے لئے کمنٹری پینل کا اعلان سابق کپتان وکار یونل سامر سوہیل رمیز راجہ آئین بوشیب ڈینی ماریسن مارک پوچر مائیکل کلارک سمیت شہرہ آفاق لیجنڈ پلیئرز میچز پر روا تفسرہ کریں گے پی ایس ایل سیزن نائن کا آغاز سترہ پروری کو لاہور میں ہوگا بالائی لاقو میں سردی کا زور بارش برف باری گلگت بلتستان میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لیا ازاد کشمیر میں چاندی بکھر گئی ہر سو دل فریب نظارے متحدہ رب امارات کو سہراب کرنے والا سسٹم پاکستان میں داخل ولوچستان میں کل سے تیز بارشوں کا امکان کراچی پر بھی سسٹم پر اثرات پندرہ پروری تک کل کے بارشوں کا امکان کشمیر میں بھی بارش کی پیش گئی دنیا بھر کی طرح آج ملک میں ریڈیو کا عالمی دن بنایا جائے گا دن کے بنانے کا مقصد گھر بیٹھے لوگوں کو تازہ ترین اطلاعات و معلومات کی پرامی تعلیم کے حصول میں اظہار رائے کی ازادی کو فروغ دینے کے حوالے سے ریڈیو کے کردار کی احمد کو جاگر کرنا ہے ریڈیو قدرتی انسانی آفات کے دوران قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ میں موون ثابت ہوتا رہا ہے ریڈیو کا پہلا عالمی دن دوہزار بارہ میں منائے گیا تھا آواز اور لبو لہجے کے لیے مشہور انکر اور مصنف زیاموی الدین کو مداہوں سے بچھڑے ایک برس بھید گیا انگریزی اور اردو زبان میں لفظوں کے تلفز کی درست ادائیگی ہو یا تاریخ کے حوالجات ان کی گرفت مضبوط تھی جن لوگوں نے زیاموی الدین کو سنا پڑھا دیکھا ان کی شخصیت کے سہر میں گرفتار ہوئے بغیر نہ رہ سکے غیر ملکی تھیٹرز اور فلموں میں کام کیا تھا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے بطور بانی اور سربراہ وابستہ رہے پاکستانی فلموں کو لازوال موسیقی کے سجانے سوارنے والے روبن گوش کو دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ برس بیٹ گئے اپنے پروفیشنل کریئر کے دوران انہوں نے چھے نگار اوارڈز چیتے ساٹھ کی دہائی سے لے کر ستر کے عشرے تک پاکستانی میوزک ورڈ پر راج کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے